اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں اسمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل المکہ ٹیکن بزنس اب تمام مڈنائٹ ویورز کو ہماری نائٹ اپ ڈیٹ میں بہت بہت ویلکم سو گائز آپ نے ویڈیو کے تھم نل پر ایک خاص ورڈنگ دیکھی ہے کہ یہ گلتی دوبارہ مت کیجئے گا مطلب کہ don't do this mistake again وہ گلتی کونسی ہے اس پہ میں آج بات کروں گا آپ سے کیونکہ بہت ہماری آڈینس نے میرے ویڈیو ڈالنے کے باوجود وہ گلتی کی ہے اور مجھے پرسنلی اس بات کا بہت افسوس ہے کہ میں آپ کو ان چیزوں کی اپ ڈیٹ آٹھ ہر دست دن پہلے دیتا ہوں لیکن وہ گلتی پھر دیکھنے کو آئے تو ظاہری باتیں افسوس ہوتا ہے اس لیے کہ ہمارا کوئی بھی کونٹنٹ انتہائی محنت انتہائی ریسرچ کرنے کے بعد آپ تک مہنچایا جاتا ہے اور میں کبھی کبھی یہ بات بھی سوچتا ہوں کہ میں آپ کو یہاں پر اکثر اوقات وہ چیزیں ایک ساتھ اکٹھی کر کے آپ سے شیئر کر دیتا ہوں آپ تک مہنچا دیتا ہوں کہ سام ٹائم یہ ورث لیس ہو جاتا ہے میرے کئی ایسی آڈینس ہوگی جو اسے ورث لیس سمجھ لیتے ہیں لیکن یاد رکھئے گا کہ ایک دس پندرہ یا بیس منٹ کے ویڈیو میں آپ کو اتنی ایجوکیشن پروائیڈ کی جاتی ہے جو ہم نے خود ریسرچ کر کے مارکٹ سے اکٹھی کر کے آپ تک مہنچائی ہوتی ہے صرف اس لیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ جو ریال اور ریالیٹی بیس خبریں ہیں وہ آپ تک مہنچائی جائیں سو گائز وہ کونسی غلطی ہے اس پہ تو میں بات کروں گا ہی لیکن پہلے ایک نظر مارکٹ پہ مار لیتے ہیں یہاں پر مارکٹ نے دوستو بہت اچھا بیہویر دیا آج کے دن اور میڈ نائٹ میں مارکٹ سیم اپنے لیول پہ آ چکی ہے آج کے فرسٹ ریڈنگ سیشن میں تو بالکل جان مجود نہیں تھی لیکن مارکٹ 23300 کے اپر لیول پہ رزسٹ کرتی رہی جس کی وجہ سے سیکنڈ ٹریڈنگ سیشن کسی حد تک بہتر رہا اور بہت سے ٹوکنز کے یہاں پر جو بائنگ تھی وہ ہمیں فائدہ دے کر گئی آگاز کرتے ہیں دوستو ہماری میڈ نائٹ کا بی این بی کے ٹوکن سے یہ بڑا اہم ہے صبح میں نے آپ سے یہ بات شیئر کی تھی کہ بی این بی کا ٹوکن پہلی دفعہ ہمیں ایک ڈالر کی ٹریڈ دے کر گیا ہے ایسا کبھی ہوا نہیں ہے چھیک ہے اور صبح میں آپ کو کیونکہ اس کے اوپر میری ورکنگ نہیں تھی اب میں ورکنگ میں نے کی اس کے اوپر کہ وائی بی این بی دوئنگ دس ٹھیک ہے اور میں کوئی بھی چیز آپ سے ورک کیے وغیر شیئر نہیں کرتا ٹھیک ہے بعض اوقات دیر سویر ہو جاتی ہے آخر میں بھی انسان ہوں تو گائز یہاں پر بی این بی نے کیوں اپنا دم توڑا آج کے دن اور ٹریڈ بھی نہیں تھی کیونکہ کوئن بیس جو اپلیکیشن ہے کرپٹو ایکسچینج جو امریکہ میں اور کینڈا میں بہت زیادہ یوز ہوتی ہے اور اس کی کیونکہ جو ایتھینٹک سیٹی ہے وہ ڈیفرنٹ ایکسچینج جس سے کئی زیادہ کئی گناہ زیادہ مستند ہے تو اس نے فائنل ڈسیجن یہاں پر دے دیا ہے دوستو کہ بی او ایس ڈی کا جو پیئر ہے وہ کوئن بیس ختم کرنے لگا ہے بی او ایس ڈی کا جو سٹیبل ٹوکن ہے اب یہ وہ کس کے پریشر میں آکے کوئن بیس ایسا کرنے لگی ہے یہ میں نہیں جانتا لیکن جہاں تک خبریں مارکٹ میں موجود ہیں وہ یہی ہیں کہ ایس ای سی جو سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن ہے اس کا پریشر مارکٹ میں بہت ہی زیادہ ہے اور وہ کیونکہ امریکہ کی سیکیورٹی ایکسچینج ہے تو وہ کوئن بیس بھی جو ہے وہ بھی امریکہ کی ہے تو وہ اس کے انڈر کام نہیں کرے گی تو کس کے کرے گی لہٰذا آج کے سیشن میں بینڈی کی جو سپورٹ تھی وہ 293 سے 313 تھی اور بین بی کے پرائز صبح سے لے کے اب تک مسلسل کریش کر رہے ہیں 308 پہ میں نے مارکٹ شیئر کی تھی اور ایک ٹائم آیا کہ مارکٹ 300 ڈالر تک چلی گئی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بین بی کی جو سپورٹ تھی وہ ٹوٹتے ٹوٹتے رہ گئی ٹھیک ہے 300 تک مارکٹ چلی گئی تھی اور جو ہم نے آپ سے سپورٹ شیئر کر رہ گی تھی وہ 293 کی تھی اینیوے اس نے جسٹک 3 ڈالر کی ٹریڈ دی اور اس وقت ٹریڈ دی اور اس وقت کریش ہوا جب بی ٹی سی اور ایتھینیم پمپ کر رہے تھے بی ٹی سی نے آپ نے کر آج مارکٹ پہ غور کیا تو بی ٹی سی نے ہائی دیا دوستو 23,899 کا اور یہ صرف 10 منٹ کا بھی سٹے نہیں تھا اور مارکٹ ریٹرن کر گئی سو صبح کی مارکٹ کے لیے بین بی کی سپورٹ ہوگی دوستو 292,309 یہ اس کا ایک سپورٹ اندر دستس کا لیول رہے گا دوستو فردر ڈیٹیل میں ابھی ہم ایکس آر پی کارڈینو اور پولیگون میٹک کو اگنور کر دیں گے اب بات کرتے ہیں سولانہ کی گائیس سولانہ کی پوزیشن تھی 22.45 کی ہماری یہاں پر دوستو اس کی بائنگ کمپلیٹ ہوئی اور اس کے بعد سولانہ نے گائیس ہائی دیا 22.68 کا 22.68 کا اور اب سولانہ کی جو مارکٹ ہے وہ ڈاؤن کر رہی ہے ٹھیک ہے ہم لوئر لیول پہ یہاں پر ٹریڈ کر رہے ہیں مسلسل تو سولانہ کی دوستو نیکس مارکٹ کے لیے جو لیول ہوگا وہ ہوگا 21.85 21.85 کا ایکسی اشاریہ پچاسی کا ایک لائر لیول ہوگا اب بات کرتے ہیں پول کا ڈوڈ کی تو گائیس ڈوڈ کی سپورٹ شیئر کی گئی تھی آپ سے چھ اشاریہ پنتالیس 6.45 اور ڈوڈ نے لو دیا 6.49 کا ہائی دہا 6.56 کا یہ کوئی ٹریڈ اتنی خاص ہمیں ٹریڈ دے نہیں سکا لہذا ہم اس وقت اس کی بائنگ کر چکے ہیں آپ چاہیں تو ایک لائر لیول کو یہاں پر یوز کر سکتے ہیں اور وہ ہوگا سکس پوائنٹ 30 کا شیبہ انو کا آج کا ہائی بڑا زبادہ دست رہا دوستو 12.84 کا ہمارے پاس اس کی بائنگ تھی کی ہمارا یہاں پر اس کا جو ایک لیول تھا ٹریڈ کا ایک مائنر لی بہت مائنر لی ٹریڈ ملی تو ہم فیلال ایکسٹ کر گئے ابھی ہم شیبہ انو کو یہاں پر بائن نہیں کریں گے اس کی ریزن یہ ہے دوستو کہ ان ناؤن والٹ پہ شیبہ انو سے آج کچھ ٹرانسیکشنز ہوئی ہیں تو یہ وقتی طور پہ گرے گا اور یہ ایک عام روٹین ہے شیبہ انو سے ان ناؤن والٹ پہ پیسے ٹرانسفر ہوتے رہنا یہ ایک عام سی بات ہے ٹھیک ہے اور اس کے پرائز گرنا پھر اپر لیول پہ آنا تو لہذا ہم شیبہ انو کو ذرا ویکلی اور سوری میں رپیٹ آپ کو کر دوں ٹویلو آر کی ٹریٹ کے لیے ہم ابھی فیلالی سے بائن نہیں کریں گے ٹھیک ہے ٹویلو آر کی پرفارمس کے لیے ہم اسے ذرا واش کریں گے کہ اس کی پرفارمس کہاں تک رہتی ہے آج کی مارکٹ کے لیے دوستو لٹی سی کو نوے اشاریہ بیس پہ یوٹلائز کیا جا سکتا ہے اس سے زیادہ نہیں یونی سوائب کی یہاں پر دوستو جو پوٹیشن رہی آج کی مارکٹ میں وہ بڑی درچسپ تھی ہمارے پاس صبح کی مارکٹ کی اس کی ایک بائنگ وجود تھی سکس پوائنٹ فورٹی فائف کی اس کے بعد یونی سوائب نے ہائی دیا گائز ہمیں سکس پوائنٹ سکسٹی فور کا تقریباً بیس سیڈ کی ٹریڈ جنریٹ ہوئی نیکس مارکٹ کے لیے یونی سوائب کو چھ اشاریہ باتیس پہ یوٹلائز کیا جائے گا اب بات کرتے ہیں یہاں پر چین لنک کی سات اشاریہ پچیس اس کی سپورٹ تھی اور لنک نے یہاں پر دوستو ہائی دیا سات اشاریہ سنتالس کا ہمیں اس نے بائی سینٹ کے آج ٹریڈ دی ہے مارکٹ میں اس کے چانسز ہیں سات اشاریہ دس کے لوگ کے تو ہم سات اشاریہ دس پہ سے بائی کریں گے صبح آٹم دوستو ہم نے کرنٹ سیچویشن پہ بائی کیا ٹویل پوائنٹ سکسٹی فائف پہ ایکیوریٹلی ہائی لگا کر رہا ہے یہ تیرہ اشاریہ دس کا ہمیں چالیس سینٹ کی ٹریڈ دی آٹم نے نیکس مارکٹ کے لیے ہم آٹم کو یہاں پر پھر ریپیٹ کر سکتے ہیں ٹویل پوائنٹ فٹی فائف سے بارہ اشاریہ پچپن کا ایک لوگ ہمیں اچھی ٹریڈ دے سکتا ہے اب بات کرتے ہیں دوستو یہاں پر اوکے بی کی جس کی سپورٹ تھی پچی وان پوائنٹ ویٹی فائف یہ یوٹلائز ہوئی اور اس نے ہمیں پچتر سینٹ کی ٹریڈ دی اب ہم اسے دوبارہ اسی مارکٹ میں اگر یوٹلائز کرتے ہیں تو اس کا لیول ہوگا ایک کون اشاریہ پچیس کا لیکن اگر ہمیں یہ پانچ سے دس سینٹ اور لو جاتا دکھائی دیا تو ہم وہاں پر بھی اسے بائک کر سکتے ہیں لیکن لیول ایک ہی ہوگا یہ نہیں کہ آپ بار بار بائک کریں فردہ یہاں پر ہم ایکس ایم آر کی بات کرتے ہیں دوستو یہ ہمیں دیکھ کر گیا ہے آج کے دن تین ڈالر کی ٹریڈ اور اب یہ گریش کر رہا ہے نیکس مارکٹ کے لیے ایکس ایم آر گائز ہمیں وان فورٹی سکس کا لو دکھا سکتا ہے اور اسی کے ساتھ ایل ڈیو کی پرفارمس پرفیکٹ رہی اس کی سپورٹ سی دوستو ٹو پوائنٹ نائنٹی فائیف لو رہا ٹو پوائنٹ نائنٹی سیون کا اور ایل ڈیو نے ہمیں ہائی دیا ہے تین اشاریہ انتیس کا ہمیں بتیس سیٹ کی ٹریڈ اس مارکٹ میں ایل ڈیو نے دی ہے گائز اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ دس مارچ سے پہلے پہلے ایل ڈیو ہمیں اچھی ٹریڈ دینے والا ہے ٹھیک ہے تو ابھی ہم اسے پھر لو آتا دیکھ رہے ہیں ہمیں یہ تین اشاریہ زیرو پانچ تک کا پہلا لو دکھا سکتا ہے اس کے بعد فل بھی آپ سے شیئر کیا گیا صبح چھ اشاریہ پچھتر پی بلکہ کل رات کو شیئر کیا گیا میرے پانچ یہاں پر بلکل ریکارڈ موجود ہے سکس پوائنٹ سیونٹی فائب پہ ہم نے کل رات کو بائی کیا تھا ٹھیک ہے منڈے سنڈے کی نائٹ کو ٹھیک ہے تو سنڈے کی نائٹ کی جو بائینگ تھی وہ صبح ہمیں ٹریڈ نہیں دے سکی ہم نے آج فلمے سے بڑی زبرتس ٹریڈ لی چھ اشاریہ پچھتر کی بائینگ ہم ہولڈ کر کے بیٹھے ہوئے تھے اور سات اشاریہ ست آئیس کا ہائی رہا تو ہمیں فورٹی سیون سے ففٹی ٹو سنڈ کی ٹریڈ ہوئی باون سنڈ کی آپ یہاں پر ٹریڈ کہہ سکتے ہیں جو یہاں ہم نے ایزی لی اچیو کی ہے مزید یہاں پر اے بی کا ویٹ کریں گے ہم فور پوائنٹ سکسٹی کا گائز کوانٹ کا لو رہا ایک سو پچیس کا لیکن اس سے پہلے کوانٹ نے دوستو ہمیں ہائی دیا ایک سو تیس کا تو یہاں پر کوانٹ کی جو سپورٹ تھی وہ یوٹلائز ہوئی لیکن بڑی ٹف ٹائم دے کر مزید ہم یہاں پر کوانٹ کو اگر یوٹلائز کرتے ہیں دوستو تو وہ ہوگا ایک سو تئیس اشاریہ نوے کا لیول فردہ ہم جی آئی ٹی فینٹم اور فلو میں کسی قسم کی کوئی مومنٹ آتی نہیں دیکھ رہے ڈیبل ای وی ای کا ہمارا ٹارگٹ اجی ہوا ہے دوستو ہم اس میں سے پروفٹ ابھی تک کوئی نہیں نکال سکے ٹارگٹ تھا ہمارا ڈیبل ای وی ای کو لے کے اکاسی اشاریہ دس کا ٹھیک ہے اور اس وقت ہم اکاسی اشاریہ دس کا کمپیریزن کریں تو ہم ون ڈالر کے لوز میں ہیں ڈیبل ای وی ای میں اس میں کوئی شک نہیں ہے دوستو کہ ڈیبل ای وی ای ہمیں انشاءاللہ تین سے پانچ ڈالر کی ٹریڈ دے کر ہی ایکزٹ کرے گا اچھی بات تو یہ ہے اسی مارکٹ میں دوستو صبح ہم نے نیو کو اگنور کر دیا تھا کیونکہ یہ ایکسٹرا پمپ کر چکا تھا تو ہم نیو کو یہاں پر یوٹلائز کر سکتے ہیں دوستو بارہ اشاریہ اسی پہ ٹوال پوائنٹ ایٹی پہ مزید ابھی سی ایچ زیٹ کی کافی ڈیمانڈ تھی دوستو کی جانب سے لیکن سی ایچ زیٹ کچھ بھی کرتا ہوا دکھائی نہیں دیا کیسی ایس نے ایک نئی سپورٹ بنائی گا دوستو آٹھ اشاریہ ساٹھ کی لیکن میں پھر بھی بلیب کروں گا ایٹ پوائنٹ ففٹی پہ تو مزید یہ ڈاؤن کرتا ہے تو ہم اسے اسی لیول پر بائے کریں گے گائز آج مارکٹ میں جتنا بھی تھوڑا بہت پمپ آیا سارا کریڈٹ جاتا ہے بی ٹی سی کے تئیس ہزار نو سو تک کے لیول کی سیئر کر کے آنے کو یہ بڑا زبردست لیول رہا سو گائز کل جو ہم نے ایکس ای سی کی بائنگ کی تھی جو ٹوٹ کے فور زیرو تھرٹی تھری پر چلی گئی تھی وہ ریکور کر رہی ہے لہذا ہم اس وقت نہ پروفٹ میں ہیں نہ لوز میں تو ہم اسے بھی ہولڈ کریں گے کائنڈ آف اگر ہمیں ون ویک بھی ویٹ کرنا پڑا تو ہم اس کا ویٹ کریں گے اس لیے کہ اس کا پمپ جو ہے وہ سارے رونے جو ہوتا ہے وہ دھونے جو ہوتا ہے وہ دو کے رکھ دیتا ہے آگے بڑھتے ہیں دوستو وان ایچ نے تھوڑی سی یہاں پر ریکوری کی ہیں اور شیبہ سویپ وان سیونٹی سیون پر آ چکا ہے آپ جانتے ہیں کہ ہم اس کی سپورٹ ابھی یوٹلائز کر رہے ہیں ایک اشاریہ چوہتر کی وان پوائنٹ سیونٹی فور کی تو پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ صبح یہ ہمیں ٹریٹ دے چکا ہے تینا سنٹ کی اب یہ گر رہا ہے مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ وان پوائنٹ سکسٹی ایٹ تک کا لو لگا سکتا ہے تو ہم یہاں پر اسے بخشیں گے نہیں ہم اسے یہاں پر لاعظم بائی کریں گے اچھا اب میں آپ کو بتا دوں کہ جو ویڈیو کا آغاز میں نے کیا جس غلطی سے کہ ہماری آرڈیونس بار بار غلطی کر رہی ہے وہ دوستو یہ ہے کہ آج جو ڈیٹ تھی اس کے اکارڈنگ یعنی کہ ستائیس فروری کے اکارڈنگ میں آپ کو بیس فروری کو ایک ویڈیو دے چکا تھا جس میں میں نے آپ کو دس ٹوکن بتائے تھے پیئر وائز ڈیلسٹ ہونے جا رہے ہیں بائی ناس پہ اور میں نے آپ کو میڈ نائٹ کی ویڈیو میں بھی اپ ڈیٹ دی تھی لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ اپ ڈیٹ جو ہے کئی دوستوں نے یہاں پر مس کر کے اپنا نقصان کر لیا کیونکہ آج حد درجہ ہمیں ای میل محصول ہوئی کہ جی ہم نے اے آئی او ان اے اون اس کو بول لیں کوئی بھی اسے ٹوکن کا نام دے سکتے ہیں یہ ٹوکن اس میں ہمارے اتنے یو ایس ڈیٹی تھے اس میں ہمارا اتنا سرمایہ تھا کہ جس کا مجھے سن کر بھی پڑھ کے بھی افسوس ہوا اور مجھے جب ایڈمن نے بتایا کہ اس کے اوپر سر لگتا ہے کہ ہماری ویڈیو کسی نے دیکھی نہیں تو مجھے بڑی حیران کی ہوئی کہ اس ویڈیو میں میں نے تمام میتھڈ بتایا تھا کہ آپ ستائیس تاریخ سے پہلے پہلے ان ٹوکن سے نکل جائیں لیکن ای میل کی اتنی تعداد تھی کہ مجھے حیران کی ہوئی کہ مجھے ایک وقت کے لیے لگا کہ واقعی اس ویڈیو کو اگنور کر دیا گیا ہے سو گائز میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جب میں آپ سے کوئی کونٹنٹ شیئر کرتا ہوں تحریر وائز تو پلیس اپنے فائدے کے لیے اسے دیکھ لیا کریں نہیں تو آپ کی سرمایہ کاری آپ کے لیے بکار ہو جائے گی اب وہ دوست جو اے آئی او این ٹوکن میں فسے ہوئے ہیں ان کا یہ پوچھ رہا ہے کہ اب ان کا کیا کیا جائے دیکھیں دوستو نہ تو وہ ایویلیبل ہے اس وقت اوکی ایکس پہ نہ کوکوائن پہ نہ فیر ڈیسک پہ اور نہ ہی بیٹ گیٹ پہ وہ اس وقت ایویلیبل ہے کوائن بیس پہ اے آئی او این ٹوکن کوائن بیس پہ ایویلیبل ہے اب آپ دوستوں کی ڈیٹ تو گزر گئی ٹھیک ہے اب اس کا ایک آسان حل اور بھی ہے کہ آپ اسے سپورٹ والٹ میں جا کر بی او ایس ڈی کے پیر میں کنورٹ کر کے سیل کر دیں تو یہ بھی ایک حل ہے اگر وہ بی او ایس ڈی کے پیر کی بیٹ آج ابھی اسی وقت ڈیٹ بھی ختم ہو گئی ہے تو پھر آخری حل ہے کہ آپ اسے کوائن بیس پہ لے جائیں کوائن بیس پہ لے کے جا کر آپ اسے سیل کر سکتے ہیں اب دوسری جانب ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہے آپ دوستوں کو پتا بھی نہیں ہوگا کسی کو بھی نہیں پتا ہوگا کوائن بیس کی کوائن بیس کی فیسیں بہت ہیں بہت زیادہ فیس ہے ایک تو آپ جب بائنہ سے کوائن بیس پہ ٹوکن لے کر جائیں گے آپ کو اس کے میکنیزم کا نہیں پتا ہوگا ٹھیک ہے اب اس کے لیے مجھے آپ کو سیپرٹ ویڈیو ہی پروائیڈ کرنی پڑے گی لہٰذا آپ ایسے کوئی بھی دوستگرہ ایکسپرٹ ہے تو اس میں تو کوئی دیر آپ کو کرنی نہیں چاہیے آپ اپنے سارے اے آئی اوائن ٹوکن جو ہیں وہ کوائن بیس پر آپ شفٹ کر لیں ٹھیک ہے کوائن بیس پر شفٹ کر لیں گے تو آپ کوائن بیس پر کل کو سیل بھی کر دیں گے پھر یہ ہے کہ آپ کو فیسیں برداشت کرنی پڑے گی اچھا وہ دوست جو یہ دونوں کام نہیں کرنا چانتے وہ یہاں پر سبر کریں اور سوائپنگ کا ویٹ کریں بائناز جیسے ہی آپ کو سوائپنگ کی اپشن دے گا تو آپ سوائپ کر کے اس میں سے نکل سکتے ہیں اب بڑھتے ہیں بی ٹی سی اور تھیریم کے کینڈل چارٹ کی طرف سو گائز ناو بھی آرنڈا چارٹ آف بی ٹی سی یہاں پر بی ٹی سی دوستو کھرائش کرنا شروع ہو گیا ہے ہم یہاں پر ابھی جو اس کی صورتحال دیکھ رہے ہیں چھوٹ ہم یہاں پر فلڈے گیڈل چارٹ کی کینڈل کو اپنا اختتام کرتے دیکھ رہے ہیں وہ دوستو یہاں پر بیرش انگل فنگ ہے ٹھیک ہے مارکٹ اس کی ڈاؤن کر رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ مارکٹ جس کی میں نے آپ کو سپورٹ 23,299 میں بتا رکھی تھی وہ یہاں پر بریک کر گئی ہے ہم 23,240 میں ہیں وہ دوست جو اس وقت میڈ نائٹ میں جاگ رہے ہیں وہ اس کا فائدہ لے سکتے ہیں کیسے میں وہ بتاتا ہوں اب ہوگا کیا دوستو یہ بڑی اہم آپ کے لیے پیش رفت ہوگی 23,350 پہ اگر مارکٹ ایک گھنٹے تک واپس نہیں آتی تو یہاں مارکٹ دوبارہ اسی بیکر زون میں جا رہی ہے جہاں پر میں نے سنڈے کی نائٹ کو آپ کو بتایا تھا کہ مارکٹ آپ کو پمپ ٹرائپ میں پھسا رہی ہے لیکن اچھی بات یہ ہے کہ آپ کو میری طرف سے اتنی انفرومیشن دے دی گئی تھی الحمدللہ کہ آپ اس پمپ ٹرائپ میں محتاط رہیں اچھا اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ مارکٹ 23,170 پہ آگئی ہے اب یہاں پر اسے ہم کنسیڈر کریں گے مینیپولیشن یعنی کے فیوچر ٹریڈ والے جو لونگ لگا کر بیٹھے ہوئے تھے ان کی تو یہاں پہ وارڈ لگنے لگی ہے ٹھیک ہے آپ کے سامنے ہے وارڈ اس لیے لگے گی کہ ان کا مائنٹ سیٹ کروایا گیا کہ بھی مارکٹ اوپر جا رہی ہے لیکن جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں اس مارکٹ کے جو لیول بتا رہا ہوں اس کے بغیر ہم اس کے اوپر یقین کار نہیں سکتے تو اب بڑھتے ہیں چلی سے بیہائنڈ دا سکرین کے لیے فور اور کی کینڈل چارٹ میں فور اور کی کینڈل چارٹ میں دوستو ہمیں اب مجودہ کینڈل جو بن رہی ہے یہاں پر وہ بیریش بن رہی ہے اور شیڈو بھی اس کا ڈاؤن پہ ہے ٹھیک ہے اب اس ڈاؤن شیڈو کو اگر ہم روپیٹ فالو کریں تو ہمیں صاف پتہ چلتا ہے کہ مارکٹ بائیس ہزار آٹھ سو پچاس پر جا کر کے سٹیک کرے گی اگر یہ کریش فوری طور پر ہو جاتا ہے مان لے کہ صبح کا سیشن سٹارٹ ہونے سے پہلے مارکٹ کریش کر گئی تو ہم پھر بائیس ہزار چار سو پچاس کے لیے تیار رہیں گے یاد رکھے گا سٹارٹنگ میں یہ کریش ایک ہزار ڈالر کا بھی ہو سکتا ہے لیکن بعد میں چھ سات سو کی یا پانسو کی رکبری بھی ہو جائے گی بہتر یہ ہے دوستو کہ مارکٹ تیس ہزار تین سو پچاس پر اپنی ریزسنس دے دے ایک گھنٹے کی تو مارکٹ سیف ہو سکتی ہے یہ دو چیزیں اور لیول دونوں آپ نے فالو کرنے ہیں اس کے بعد ایک اور آپ کو ٹپ دے دیتا ہوں کہ یہ جو کینڈل ہے آپ کو دو گھنٹے بعد کلیر ویجن دے دے گی دو گھنٹے بعد مطلب میری ویڈیو کے دو گھنٹے بعد یہ مارکٹ گرین رنگ پکڑ کے اپر سائیڈ پہ چلنا شروع کر دیتی ہے اور یہ اگر اتنی شکل بھی اختیار کر گئی یہ دیکھیں سات والی جو تھرڈ کیڈل ہے تو مارکٹ ویل بی سیف ابھی ہم اس حالات میں دوستو صرف اور صرف بی ٹی سی میں ٹریٹ کریں گے بی ٹی سی کریش کرتا ہے تو بھی ہم اسے اگنور نہیں کریں گے تو آپ دوستوں میں سے جس نے بھی آج بی ٹی سی کو یوٹلائز کیا تھا بی ٹی سی کا پمپ آپ کو فائدہ دے کر گیا ہے کیونکہ بی ٹی سی کا پمپ تھا تائیس ہزار آٹھ سو نینیانوے کا فائنلی وہ دوست جو بی ٹی سی میں ڈی سی اے کرتے ہیں انہوں نے یہاں پر زبردست انجوائے کیا جیسے کہ میری بی ٹی سی کی جو ویڈیو ہوتی ہے دوستو جس میں میں آپ کو بیکلی پرفارمنس بتاتا ہوں سولانا یونی سویپ لنک اور آٹم اب بڑھتے ہیں ایتھریم کے گینل جار کی طرف سو گائز ایتھریم بھی یہاں پر بریک کر چکا ہے اور اس وقت اس کی لینگویج جو ہے وہ بڑی خطرناک دکھائی دے رہی ہے ہائی رہا آج کے دن یہاں پر دوستو ایتھریم کا سکسٹین سکسٹی فائیو کا یہ وہی ہائی ہے جو ہم نے صبح دیکھا تھا اس کے بعد اس کی مارکٹ ہائی نہیں کر سکی ہمارے لئے جو پروٹیکشن ایریا ہے وہ میں آپ سے شیئر کروں گا ایتھریم کا گائز ایتھریم کی ریکاوری کے لئے ضروری ہے کہ ایتھریم سکسٹین تھرٹی فائیو پہ دوبارہ آ کر ون اور کی ریزسنس سے تو مارکٹ سیف ہو جائے گی لیکن ابھی یہ اپنی سیف زون کو بھی توڑنے جا رہا ہے کیونکہ یہاں پر ڈاؤن ٹرینڈ پہ دوسری کینڈل اپنا شیڈو بہت بڑا کر چکی ہے تو جیسے ہی سولہ سو کا لیول بریک کرے گا گائز ایتھریم ہمیں پندرہ سو ساٹھ تک کا لو دکھا سکتا ہے اب اپر لیول پہ ہمارے پاس جو بائنگ موجود تھی ایتھریم کی وہ ہمیں ایک اچھی ٹرینڈ دے کر کلوز ہو چکی ہے اس کے ساتھ یوٹلائز ہوگا لڈیو ڈی وائی ڈی ایکس اور او پی جیسے کہ آج بھی ان تینوں ٹوکن نے ہمیں پیس 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 سینٹ کی ٹرینڈ دی فردر ٹیٹیل میں گائز ہم ایتھریم کو سیف کی سیفٹی کے طور پر جو لیول بتائے ہیں ان کو ضرور اپنے ذہن میں رکھیں گے اور کریشنگ زون بار بار میں آپ کو ریپیٹ کروا دوں کہ سکسٹین کا لیول ٹوٹ گیا اور اگر پندرہ منٹ تک ایتھریم نے ریکارڈ نہ کیا تو ہم پندرہ سو ساٹھ سے پچاس کا لیول دیکھ سکتے ہیں صبح تک اللہ حافظ